سرکارِ غوثِ آزمزم نظرِ کرم خدا سبحان اللہ سبحان اللہ تشنگی جم گئی پتھر کی ٹھرے ہوتو پر ارے ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا حضراتِ محترم اب آئیے بلا تاخیر آخری کڑی کو میں دعوتِ سخن دینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد حضرتِ اللہمہ و مولانا حافظ وکاری محمد سجاد برقاتی صاحب قبلہ ہیں میں ان سے یہی ہی گجارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی دھوا دھار تقریصِ ہمسامعین کے قلوب کو منور مجلعہ فرمائے اور ان کے آنے سے قبل میں اتنا ہی کہوں گا کہ بادشاہِ بلاگت چلے آئیے بولیے سبحان اللہ بادشاہِ بلاگت چلے آئیے تاجدارِ فصاحت چلے آئیے لے کے گلزارِ طیبہ کی گل کی محق مجھ کے بارے خطابت چلے آئیے مجھ کے بارے خطابت چلے آئیے نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ نَزِيمِ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ یہ مبارک جلسہ حضرت مولانا نقیب صاحب کی نقابت میں منعقید کیا گیا ہے اور میں اس بات کا اعتراف دل سے کرتا ہوں کہ اسٹیج پر جو علماء تشریف رکھتے ہیں وہ مجھ سے بہتر علم والے بھی ہیں اور مجھ سے بہتر عمل والے بھی ہیں بات جو کہنے کی تھی وہ تو حضرت مولانا عبدالواجد صاحب مولانا اشفاق صاحب نے کہہ دی میں ان سے بہتر انداز میں کہ ہی نہیں سکتا اس لیے مجھے آپ اپنے انداز میں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ اِنْدَ اللَّهِ دُم جو کچھ بھی آخرت کے لیے جمع کرو گے اللہ رب العزت ان نیکیوں کو رائے گا نہیں فرمائے گا بلکہ وہ نیکیاں قیامت کے دن اپنے نامے آمال میں تم پاؤ گے انسان کی کوئی بھی نیکی برباد نہیں جائے گی انسان کا کوئی بھی اچھا عمل برباد نہیں جائے گا اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ اِنْدَ اللَّهِ کہ تم جو کچھ بھی نیکیاں کرو گے اللہ کی بارگاہ میں ان نیکیوں کو پاؤ گے بس یہی بات ہے کہ انسان سمجھ لے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دنیا میں آکے بیٹھے نہیں رہنا ہے وقت کو یوں ہی برباد نہیں کرنا ہے بلکہ کچھ اچھے کام کرنا ہے کچھ نیکیاں جمع کرنی ہے کچھ اچھے عامال نجات اور بخشش کے لیے کرنے ہیں دنیا کی زندگی اس لیے ملی ہے اور اگر ہم نے اپنی زندگی اچھے کام میں نہ گزاری اور آخرت کے لیے کچھ جمع نہ کیا تو یقیناً قیامت کے دن ہمیں اس بات پر افسوس ہوگا جب یہ آیت اتری وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ اِندَ اللَّهِ کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے گا قیامت میں اس نیکی کا بدلہ پائے گا جب یہ آیت اتری تو فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عن قبرستان تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے قبر والوں سے فرمایا اے قبر والوں السلام علیکم تم پر سلامتی ہو قبر والوں مجھے بتاؤ تو سہی کہ تم نے مرنے کے بعد کیا پایا اللہ اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جن جوڑ دینے والے انداز میں قبر والوں سے خطاب فرمایا اور کہا اے قبر والوں جن بیویوں سے تم بہت زیادہ محبت کرتے تھے جن بیویوں سے تم بے انتہا محبت کرتے تھے جن کے لئے تم نے نمازیں چھوڑ دی جن کے لئے تم نے خدا کو فراموش کر دیا تم جانتے ہو تمہارے مرنے کے بعد ان بیویوں نے کیا کیا لو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے مرنے کے بعد ان بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا ہاں ہاں سنو قبر والوں تمہیں پتا ہے کہ تم نے جن دولت جس دولت کو پانے کے لئے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خرچ کر دیا اور جس اولاد کو خوش کرنے کے لئے اور جس اولاد کی زندگی کو سوار لے کے لئے تم نے رات کو رات نہ سمجھا تم نے دن کو دن نہ سمجھا تم جانتے ہو تمہاری اولاد نے تمہارے بعد کیا کیا تمہیں پتا ہے نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس اولاد کی خاطر تم نے رزق دینے والے خدا کو فراموش کر دیا اس اولاد نے مرنے کے بعد تمہیں یادوں میں نہیں رکھا تمہارے لئے عیسالِ سباب کی کوئی محفل نہ سجائی میں بتاؤں تمہارے بعد تمہاری اولاد نے کیا کیا تم نے جس نیکی تم نے جس دولت کو بڑی محنت کے ساتھ جمع کیا تمہاری اولاد نے مرنے کے بعد اسے باٹ لیا ہے اللہ اکبر محسوس کرو میرے دوستوں تصور کرو تھوڑی دیر کے لئے وہ قبر جہاں کوئی نہیں کام آنے والا ہے وہ قبر جہاں صرف تنہائی ہے وہ قبر جہاں سب ساتھ چھوڑ کر آ جائیں گے وہ قبر جہاں صرف تاریخی ہے وہ قبر جہاں لوگ مٹی ڈال کر آ جائیں گے سوچو اس قبر کے بارے میں اس قبر میں جانے کے بعد ہمارے لئے کون سی چیز نفع بخش ہو سکتی ہے اور کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے تو سنو جب فاروق اعظم نے قبر والوں سے خطاب کیا اور فرمایا قبر والوں بتاؤ تمہیں دنیا کے کس عمل نے فائدہ پہنچایا تمہاری اولاد تو جائداد کو باٹنے کے چکر میں مصروف ہو گئی تمہاری بیویوں میں تو دوسروں سے نکاح کر لیا آخر قبر میں کیا تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے تو قبر والوں نے کہا اے امیر المؤمنین تمہیں سچ کہا ہم نے اپنی اولاد کے لئے سب کچھ کیا ہماری اولاد ہمیں فراموش کر دی ہم نے اپنی بیویوں کے لئے کیا کچھ نہ کیا مرنے کے بعد ہمیں وہ بھی بھل گئے ہاں امیر المؤمنین آج اگر کوئی چیز کام آ رہی ہے تو وہ جو دو روپیے صدقہ کر دیئے تھے آج وہی کام آ رہا ہے وہ جو کبھی نیکیاں کر لی تھی ہم نے وہ نیکیاں کام آ رہی ہے تو اب خدا کی کتاب سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے اے بندوں وما تقدمو لی انفسکم من خیر تجیدہو انداللہ جو نیکیاں کرو گے صرف وہی نیکیاں اپنی آخرت میں پاؤ گے نعرے تکبیل نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت ولمائے اہلِ سنن اس لیے میرے دوستو اس بات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا کی زندگی کا صرف وہی لمحہ کامیاب ہے جو لمحہ کسی نیکی میں گزر جائے ورنہ ہر وہ لمحہ جو دنیا کی طلب میں گزرے اس کے لیے ہمیں قبر میں بھی افسوس ہوگا اور قبر سے جب اٹھیں گے اور میدانِ محشر میں حاضر ہوں گے اس وقت بھی ہمیں اس بات کا افسوس ہوگا کہ ہم نے زندگی کا اکثر حصہ خدا کی یاد سے غافل ہو کر گزار دیا میں زیادہ دیر تک گفتہو نہیں کروں گا صرف دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو باتیں کہنے کی تھی وہ ہم سے جو بڑے تھے اور انہیں کہہ دی تھے بس میری دو تین باتیں ہمیشہ کیلئے یاد رکھ لیں اس دنیا میں جو نیکی کر لی ہم نے نہ صرف وہی ہمارے لیے زندگی ہے باقی اور کچھ نہیں ہے اس کو آپ اچھے سے بٹھالو زہن اچھے طریقے سے آپ بٹھالو ورنہ قبر میں انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا اے اللہ دنیا کی زندگی واپس دے دے اے اللہ واپس قبر میں بھیج دے واپس دنیا میں بھیج دے اب جب تو بھیجے گا نا تو زمین کو سجدوں سے بھر دیں گے اب گناہ نہ کریں گے ایک بار موقع دے دے تو رب کی طرف سے ندائے گی اور رب فرمائے گا دنیا کی زندگی میں موقع ایک بار دیا تھا اور میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا انبیاء کو بھیجا اور آخری زمانے تک علماء کی شکل میں تمہیں سمجھانے والا بھیجا مگر تم نے نہ سمجھا ہر کوئی تمہیں سمجھاتا رہا دنیا ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے کس نے نہیں سمجھایا اب تو ہم آپ کو پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے ہیں اب تو ہم آپ کو بلا بلا کے سمجھا رہے ہیں اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے قبر میں یقیناً افسوس ہوگا میں دوسری طرف جاتے ہوئے صرف ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی میں صحیح طور پر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم دین نہ ہو اگر آپ نیکیوں کو بجا لانے کا ارادہ بھی کریں اگر آپ اچھے کام بھی کرنا چاہیں اگر آپ نماز بھی پڑھنا چاہیں اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دین کا علم ہونا ضروری ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت صحیح طور پر نہیں کر پاتے تو یاد رکھئے کہ آپ صحیح طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے اور آپ کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہ ہوگی یاد رکھئے حضرتِ انس ربی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں ربا قارن والقرآن یلعنہو کتنے ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو اور بہت کم ہوں گے کہ جو قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا جانتے ہوں گے جس طریقے سے رب نے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جس طریقے سے پڑھنے سے نماز صحیح طور پر ادا ہو سکتی ہے نہیں نہیں ہم قرآن کو اس قدر صحیح انداز میں نہیں پڑھ پاتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے ہمیں اس بات پر افسوس بھی نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن کو صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے تو کم از کم کوشش تو کریں کم از کم محنت تو کریں قرآن کو پڑھنا تو سیکھیں نہ 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 ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے اور ہم نے تو اب اب سب سے زیادہ سستی چیز قرآن کی تعلیم کو بنا لیا ہے ہمارے لئے سب سے بے قیمت چیز قرآن کی تعلیم ہے اگر قرآن کی تعلیم کسی عالم دین سے دلوانی ہے تو عالم دین کو گھر پہ بلاتے ہیں اور گھر پہ بلانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیسا سلوک کرتے ہیں ان کے لئے گلاس الگ ان کے لئے پلیٹ الگ کیوں اس لئے کہ وہ جناب جی ہیں اس لئے کہ وہ قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں مسلمان دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں امریکہ نے برباد کر دیا ہمیں اسرائیل نے برباد کر دیا نہ نہ غلط کہہ رہے ہو ہم برباد اس لئے ہوئے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کی قدر نہ کی ہم نے قرآن کی تعلیم کی عظمت کو نہ سمجھا ہم نے قرآن کی عزت نہ کی سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں مسلمانوں جا رہا ہوں اس دنیا سے مگر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یقیناً میرے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاؤں پھسلنے لگے میرے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے قدم پھسلنے لگے اس لئے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے تو تمہیں کوئی بہکا نہ سکے گا تمہارے پاؤں کبھی نہ لڑکھڑائیں گے تمہیں کوئی سیر نہیں کر پائے گا تمہیں کوئی زلین نہیں کر پائے گا جانتے ہو وہ دو چیزیں کیا ہے تو سنو میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا دنیا سے جا رہا ہوں مگر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں ان سے محبت کرنا ان کے قدموں سے قریب رہنا اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں فَإِنِسْتَمْسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَدِلُّوا عَبَدَا اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے پھر تمہیں کوئی زیر نہیں کر پائے گا اللہ اکبر وہ قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہاری عزت کا سامان ہے یہ تمہاری عظمت کا سامان ہے اس کو پکڑ کے رکھو گے تو بلندیوں پر جاؤ گے اس کو پکڑ کے رکھو گے تو عزت کے ساتھ زندگی گزارو گے اس کو پکڑ کے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہ دے سکے گی ارے ہاں سنو میرے آقا کی دوسری حدیث سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں ان عمر ابن الخطاب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُوا بِهَادَ الْكِتَابِ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھنا یہ اللہ کی کتاب کو کبھی معمولی نہ سمجھنا یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے اللہ ایک قوم کو اوپر اٹھاتا ہے اور ایک قوم کو نیچے گراتا ہے کیا مطلب ہے جو قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں جو قوم قرآن کو اپنے دل میں بسا کے رکھتی ہے خدا اس قوم کو عصت اتا کرتا ہے خدا اس قوم کو عظمت اتا کرتا ہے خدا اس قوم کو سربلندی اتا کرتا ہے اور جو قوم قرآن کی تعلیم کو سستی سمجھتی ہے قرآن کی بے حرمتی کرتی ہے خدا اس قوم کو سلیل کر دیتا ہے خدا اس قوم کو برباد کر دیتا ہے خدا اس قوم کو نیچ تو نابود کر دیتا ہے نا نا مسلمانوں کبھی امریکہ کو ظالم نہ کہو کبھی اسرائیل کو ظالم نہ کہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم ظالم خود ہیں ہم ظالم اپنے آپ پر ہیں ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بتاؤ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب جو راستہ دکھانے کے لئے اتری تھی جو عزت دلانے کے لئے اتری تھی اس کتاب کے ساتھ ہم نے کیا سنو کیا بتاؤ تو صحیح اس کتاب کو ہم پڑھنا بھی نہیں جانتے اور کہتے ہیں ہم ٹرناٹن سننی ہیں ہم اس کتاب کو صحیح انداز سے پڑھنا نہیں جانتے ہم ٹی ٹی ایس سنی ہیں نا 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 ایسا نہ کہو دنیا ہسے گی کہ ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا پھر بھی کہتے ہیں غوثِ آزم کے دیوانے ہیں ان کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی پھر بھی کہتے ہیں غوثِ آزم کے ماننے والے ہیں دنیا ہسے گی نہیں مسلمانوں کیا یہ ظلم نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب جس کو سن کر میرے آقا رویا کرتے تھے وہ اللہ کی کتاب جسے صحابہ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے وہ اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مسلمانوں یہ میری رسی ہے یہ اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تمہیں کوئی کچھ نہ کر سکے گا تمہارا کوئی کچھ نہ بگار سکے گا وہ اللہ کی عظیم کتاب جو اتنی عظیم کتاب ہے مسلمانوں مجھے بتاؤ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم نے اس کتاب کو خلاف میں رکھ کے تاق پر رکھ دیا تاق کی زینت بنا دی اور میرا دل روتا ہے جب اللہ کی کتاب کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جب اپنے کمروں کی صفائی کرتے ہیں لوگ جب اپنے روم کو صاف کرتے ہیں لوگ جب اپنے حجروں کی صفائی کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں اس وقت غلاف پہ جو دھول جمی ہے اس دھول کو صاف کرتے ہیں کہتے ہیں امریکہ نے ظلم کیا کہتے ہیں اسرائیل نے برباد کیا نہیں ہم نے خود سے اپنے آپ کو برباد کیا ہے ہم نے اپنے آپ پر خود سے ظلم کیا ہے ہم بھلا کیسے عزت پاسکتے ہیں ہم بھلا کیسے عزت پاسکتے ہیں جب ہم نے خدا کی کتاب کے ساتھ اتنی بے حرمتی کی کہ اس کو دھول سے اٹا دیا خدا کی کتاب کی اتنی بے عزتی اتنی بے حرمتی اور آگے بڑھئے جو خدا کی کتاب کی تعلیم دیں جو خدا کی کتاب کو پڑھانا سکھائیں جو خدا کی کتاب کی تعلیم دیں ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے ہم ان کو گری نگاہ سے دیکھنے لگے ہم ان کو نیچی نگاہ سے دیکھنے لگے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور دکھ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اس بات پر کہ جب کوئی عالم دین گھر پہ قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے آتے ہیں تو انہیں دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اور جب اندر سے آواز آتی ہے اور کہتے ہیں حضرت آج واپس چلے جاؤ ہمارے بچے کہیں دعوت میں گئے ہیں آج جو ہے قرآن نہیں پڑھیں گے ارے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم جب ایک عالم دین اتنی بے عزتی کے ساتھ کسی کے گھر سے پلٹتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے عالم ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر دل نہیں ہے ان کو دکھ نہیں ہوتا ان کو جو ہے احساس نہیں ہے انہیں سب ہوتا ہے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں بہت دکھ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے لئے گلاس الگ کر دیا ہم نے ان کے لئے پنیٹ الگ کر دیا ہم نے ان کے لئے چٹائی الگ کر دی تو ان کو خبر نہیں ہوتی ہر عالم دین کو اس بات کی خبر ہوتی ہے بس یارو یہ سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں کہ اگر ہم غریب علماء صبر نہ کریں گے تو اس دین کا کیا ہوگا آج دین بچا ہے غریب علماء کے صبر کی وجہ سے علماء کی قدر کی قرآن کی تعلیم کی قدر کیجئے قرآن وہ کتاب ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کتاب سے ایک قوم کو اوپر اٹھائے گا اور ایک قوم کو نیچے گرا دے گا میں اس کی تفصیل کیا کروں بس علامہ اقبال کا یہ شیر پڑھوں روتے ہوئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر مسلمانوں جس غاؤس کی محفل میں بیٹھے ہو جانتے ہو اس غاؤس نے اس قرآن کو سیکھنے کے لئے کتنی تکلیف اٹھائی میرے غاؤس کی زندگی پڑھو قرآن کو سستا نہ سمجھو اور قرآن کی تعلیم کو سستی نہ سمجھو نہ سمجھو یہ بہت عظیم چیز ہے ٹیوشن والے کو زیادہ پیسہ دیتے ہیں اور قرآن پڑھانے والے کو کم پیسہ دیتے ہیں میں تو اپنے علماء کے صبر کو سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں کہ یقیناً وہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا میرا دین غریبوں سے نکلا غریبوں پہ جا کے ختم ہو جائے گا وہی ہوا غریبوں نے دین سمحال کے رکھا ہے اور میں کہتا ہوں آج کی سب سے غریب قوم جو ہے اور سب سے غریب لوگ وہ علماء ہیں سب سے غریب لوگ علماء ہیں میں روتا ہوں اپنے رونے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں حافظِ قرآن کو اور عالمِ دین کو کہ وہ یہاں سیٹیوشن پڑھاتے ہیں پھر دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں پھر تیسری جگہ جاتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں پھر چوتھی جگہ آتے ہیں میں نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ وقت پر کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں اچھا کچھ لوگ جو ہے ایسو کو کہتے ہیں تم نے جو ہے دھندہ بنا لیا تم نے جو ہے دھندہ بنا لیا مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہی کہ وہ رسول جو اس امت پر ماں سے زیادہ مہربان وہ رسول جو اس امت پر باپ سے زیادہ مہربان جب اس نبی کے وارشوں پر تحمد لگاتے ہو تو اس نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی سوچتے ہو کبھی اچھا یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ کسی عالم دین سے ہاتھ ملانا حضور سے ہاتھ ملانا ہے یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ کسی حافظ قرآن اور عالم دین کی زیارت کرنا حضور کی زیارت کرنا ہے تو کسی عالم دین کو گالی دیتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی عالم دین کو گالی دینا حضور کو گالی دینا قدر کیجئے علماء یہ بہت عظیم لوگ ہیں قصہ سنانے چلا تھا غوث پاک کا مختصرا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں اس قرآن کی تعلیم کے لیے کئیسی مشکتیں اٹھائیں غور سے سنیئے غور سے سنیئے اللہ اکبر غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سیکھنے کے لیے جتنی مشکتیں اٹھانی پڑی اگر یہ مشکتیں پہاڑوں پر بھی رکھ دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی اللہ اکبر سبحان اللہ اتنا صبر کیا غوث پاک نے بیس دین تک آپ نے ایک مرتبہ کھانا نہیں کھایا تھا بیس دین تک سوچا کہ چلتے ہیں شاہوں کے پاس وہ جو ہے کھانا کھاتے بھی ہیں اور بچا ہوا کھانا گھر کے باہر پھیک بھی دیتے ہیں تو آپ اس ارادے سے گئے کہ اگر بچا ہوا کھانا ملے گا تو اس میں سے کچھ میں چن لوں گا اور کھا لوں گا غوث پاک گئے اور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے غوث پاک فرماتے ہیں ستر ایسے اولیاء وہاں کھانا چن رہے کہ کھانا ملے گا اتنی مشکتیں اٹھا کے غوث پاک نے تعلیم حاصل کی قرآن کی اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ فرماتے ہیں بھوک برداش نہ ہو سکی بھوک کو سبت نہ کر سکا بھوک پر سبر نہ کر سکا میں بھوک سے نڈھال ہو کر کمزوری کی یہ حالت تھی کہ میں جا کے مسجد میں بیٹھ گیا اتنے میں ایک جوان آیا اس جوان کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ کھانے کی چیز خرید لی ہے تو میں نے جب اسے دیکھا کہ وہ اس کھانے کی چیز کو موں سے قریب کر رہا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان اس لکمے کو اپنے موں کے قریب لے جاتا تھا تو میں بھی اپنے موں کو ایسے کھول لیتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ مل جائیں ارے غوث پاک تو فرماتے ہیں میں نے اس راستے میں اتنی تکلیف اٹھائی اتنی تکلیف اٹھائی کبھی کبھی تو میں بھوک سے ایسا نڈھال ہو جاتا کہ راستے میں گر جاتا لوگ کہتے کہ عبدالقادر انتقال کر گیا لوگ لے کے جاتے نہلاتے اور کفن بھی پہنا لیتے اس کے بعد مجھ میں جان آتی تو میں اٹھتا اور کہتا لوگو میں مرا نہیں ہوں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اتنی تکلیفیں اٹھائیے غوث پاک میں قرآن سیکھنے کے لیے اور آج تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے آج تو اللہ نے کس مسلمان کو خوش نہیں رکھا ہے گناہ زیادہ ہے نافرمانیاں زیادہ ہیں مگر اس کے باوجود اس خدا رحمان نے رزق سے محروم نہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ خالی پیٹ اٹھے ہو مگر خدا نے خالی پیٹ سلا دیا ہو گناہ چاہے کتنا بھی ہو نافرمانی چاہے کتنی بھی ہو اگر اس قدر خوشحال ہونے کے باوجود بھی قرآن کی تعلیم نہ حاصل کر سکے قرآن کی تعلیم نہ حاصل کر سکے تو خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اب تو ہم کو قیامت کی بھی کوئی فکر نہیں ہے میرے مولا نے سچ فرمایا اقتربا لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ لوگوں کے لیے موت کا وقت قریب آگیا مگر لوگ پھر بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں قیامت بہت بعد میں آئے گی نا نا ہر انسان کے لیے اس کی موت ہی قیامت ہے جو مرے گا اس کے لیے آخرت کا سفر شروع ہو جائے موت کی فکر نہیں ہے قرآن کو ہم نے کچھ نہ سمجھ اور قرآن کی تعلیم کو ہم نے اہمیت نہ دی قرآن کیا ہے آپ جانتے ہیں قرآن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اِقْرَعُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَاتِ شَفِيعً لِسَاحِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے مسلمانوں قرآن کی تعلیم حاصل کرو یہ قرآن قیامت میں تمہارے لیے بخشش کی بخشش کی سفارش کرے یہ شفی بن کر آئے گا کون سی قیامت آپ جانتے ہیں بس آخری بات قرآن کی عظمت میں یہی سے سمجھانا چاہوں گا اور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں آپ نے غوث کی زندگی تو سماعت کر لی کہ اس غوث نے کس طرح سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں مشقتیں اٹھائی تکلیفیں برداش کی اب سنو کہ اس قرآن کی شان کیا ہے جس قرآن کو ہم نے اہمیت نہ دی جس قرآن سے ہم نے دوستی نہ کی جس قرآن کو ہم نے سینے سے نہ لگایا جانتے ہو یہ قرآن کیا ہے جانتے ہو اس قرآن کا مقام کیا ہے تو پہلے اس سے کہ میں قرآن کی عظمت سناؤں پہلے قیامت سمجھو کہ قیامت کسے کہتے ہیں لوگوں جانتے ہو قیامت کیا چیز ہے تو سنو اللہ کی کتاب تجھ سے تم سے کہہ رہی ہے کہ قیامت وہ چیز ہے یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی بنی اس دن رشتے ٹوٹ جائیں گے ماں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا باپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا سب رشتے ٹوٹ جائیں گے لوگوں جانتے ہو قیامت کیا چیز ہے تو سنو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو حالت یہ ہوگی کہ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا وہ برہنہ قبروں سے اٹھیں گے جب یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب لوگ قبر سے اٹھ کر قیامت کو جائیں گے تو ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا کیا لوگ بے حیاء ہو جائیں گے کیا ان کے اندر حیاء نام کی کوئی چیز نہ ہوگی تو میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ تمہیں خبر کیا ہے قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ لوگ بھول ہی جائیں گے کہ ان کے جسم پر کپڑا ہے کی نہیں ہے لوگو جانتے ہو قیامت کیا ہے سنو قیامت یہ ہے یہ پہاڑ جس کو ہم بلند سمجھتے ہیں جو اس قدر مضبوط ہیں کہ سمندر کی موجیں بھی ان کا کچھ بگار نہ سکیں ایسے مضبوط پہاڑ کیا ہو جائے گے تو قرآن کہتا ہے وہ ہوا میں اڑیں گے جس طرح دھول اڑتی ہے جس طرح زرے اڑتے ہیں سمجھتے ہو قیامت کس کو کہتے ہیں قیامت کی ہولنا کیا کیا ہے قیامت کی سختی کیا ہے سنو خدا کی کتاب سنو اِذَا سُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا گوشہ گوشہ ہل اٹھے گا جب زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں نگل کے باہر پھیک دے گی یہ سونا یہ ہیرے یہ جواہرات جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں زمین ان سب کو اگل دے گی انسان دیکھے گا اب سوچ کرے گا اے ہیرے کے جواہرے سونے اور جواہرات کے دھیر میں نے تیرے لیے دنیا کی زندگی برباد کر دی آج تو اس طرح سے پڑا ہوا ہے قیامت کس کو کہتے ہیں سنو وہ قیامت جس کو ہم نے فراموش کر دیا وہ قیامت جس کی کوئی تیاری نہیں وہ قیامت جس کی کوئی فکر نہیں وہ قیامت کیا ہے سنو اللہ اکبر میرا خدا انشاد فرماتا ہے یاو مائدن تحدث اخبارہا اس دن زمین بولے گی اس دن زمین کو بولنے کی طاقت مل جائے گی لوگوں جانتے ہو زمین کیا بولے گی نہیں جانتے ہو نا میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ تم بتاؤ قیامت کے دن زمین بولے گی اس کا کیا مطلب ہے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں جانتے زمین کیسے بولے گی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کوئی تیاری نہیں کوئی حسن عمل نہیں کیسے مو دکھائیں گے کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اس دن زمین بولے گی میرے آقا نے فرمایا صحابہ زمین بولے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے جس حصے پر جس نے جو گناہ کیا تھا وہ حصہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس گنہگار کے خلاف بولے گا اے اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا تھا انسان کہاں بھاگ کر جائے گا کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو انسان دکان میں جاتا ہے تو چوری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یار کیوں اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے ساری چیزیں قید ہو جائے گی ساری چیزیں محفوظ ہو جائے گی چوری کیے تو چور ہو کر پکڑے جائیں گے گناہ سامنے آ جائیں گے رسوائی ہوگی بدنام ہوگی لوگ چور کہیں گے لوگ کہیں گے کتنا بیکار آدمی ہے چوری کرتا ہے لوگ چور کے نام سے جانیں گے میں کہتا ہوں انسان تجھے سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈر لگتا ہے اس خدا سے ڈر نہیں لگتا جو سی سی جو تمہارے شہر رکھ سے زیادہ قریب ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے اور سنو در لگے نہ لگے مگر قیامت کے دن ساری چیزیں سامنے آئے گی لوگو تم نے قیامت کو سمجھا کیا ہے قیامت کس کو کہتے ہیں قیامت کس کو کہتے ہیں تو سنو قیامت اسے کہتے ہیں جس دن سارے بھید کھل جائیں گے جس دن چھپے ہوئے گناہ تشت ازبام ہو جائیں گے سارے پردے میں کیے ہوئے گناہ سامنے آ جائیں گے قیامت اسی کو کہتے ہیں ہاں ہاں جب خدا کے خدا کے سامنے بندے حاضر ہوں گے اور ان کا نام اے آمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو جانتے ہو بندے کیا کہیں گے تو خدا کی کتاب پڑھئے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوْضِعَ الْكِتَابِ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ جب اس کے گناہ کھل جائیں گے جب اس کے پردے میں کیے ہوئے گناہ اس کے سامنے آ جائیں گے جب اس کا دفتر اس کے سامنے آ جائے گا ارے جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مسئلہ آتا ہے اور تصور ذہن میں آتا ہے تو امام وقت کہتے ہیں خلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا کا غار ہے غزب پر بچا لو آ کر شبیع محشر کہ بخت مشکل جواب میں ہے یا رسول اللہ آ کر بچا لیجئے کوئی نہیں ہے ارے تمہیں جانتے ہو قیامت کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے قیامت کسے کہتے ہیں اللہ اکبر آؤ غوز کی زندگی سے سمجھاؤں کہ قیامت کس کو کہتے ہیں آؤ صدیق اکبر کی زندگی سے سمجھاؤں کہ قیامت کس کو کہتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کاش تُو ایک بے جان چڑیا بنا دیا ہوتا کہ کم از کم تیری بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہو کر جواب تو نہ دینا پڑتا مولا علی کہتے ہیں اے اللہ تُو ایک ذرہ بنا دیا ہوتا کم از کم تیری بارگاہ میں آ کر جواب تو نہ دیتا کیا خدا کی بارگاہ میں جواب دینا بہت مشکل ہے ہاں ہاں خدا کی بارگاہ میں جواب دینا بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے اس لیے مشکل ہے کہ ہم دنیا میں بچ سکتے ہیں دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہیں مگر قیامت کا دن وہ دن ہوگا وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاتٌ وَلَا يُوْقَدُوا مِنْهَا عَدْلُوا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ یہ خدا کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ کچھ گھوست نہ لیا جائے گا کچھ فدیہ نہ لیا جائے گا کسی کی مدد نہ کی جائے گی ہاں دوستو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا کتنا مشکل ہے تو غوث پاک سے پوچھئے لوگ مکہ میں حج کر رہے ہیں تباپ کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں وہ جو ہے سب پر پتھر پہ سر رکھے رو رہے ہیں زارو کتار سے رو رہے ہیں بلند آواز سے رو رہے ہیں لوگ بزر رہے ہیں بارہا اس بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ رو رہے ہیں قریب آتے ہیں کہتے ہیں بابا کیا ہو گیا سر کو اٹھاؤ تو سہی کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے غوث پاک تھے وہ جب سر اٹھایا آپ نے تو آپ نے کہا رونے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں کہ اللہ کہ قیامت میں جب عبدالقادر کو اٹھانا تو نابی نہ اٹھانا قیامت میں جب عبدالقادر کو اٹھانا تو نابی نہ اٹھانا اس لیے کہ عبدالقادر اپنے گناہوں کا جواب تجھے نہ دے پائے گا اگر آنکھیں نہ ہوگی تو کمز کم اپنی رسوائی تو میں نہ دیکھوں گا یہ ہے قیامت جس سے عبدالقادر بھی کھا پہ غوث پاک بھی کہیں کہ اللہ مجھے نابی نہ اٹھانا یہ ہے قیامت اور اسی قیامت کی تیاری نہیں انسان بھاگ نہیں پائے گا قیامت میں اگر وہ یہ سوچے کہ میں دھوکہ دوں گا نہیں دے پائے گا کچھ نہیں کر پائے گا اس لیے کہ اگر انسان اپنی زبان سے خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولے گا اور انسان جھوٹ بولے گا کہ اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا اے اللہ میں نے یہ خطا نہ کی تھی تو جانتے ہو کیا ہوگا اب ایک قیامت کی ہولنا کی اور سماعت کیجئے پھر یہ ہوگا کیا ہوگا اب آنکھیں بولے گی اب ہاتھ بولیں گے اب پاؤں بولیں گے پاؤں بولیں گے مولا ان پاؤں سے چل کر اس نے یہ گناہ کیا تھا آنکھیں بولے گی مولا اس نے ان آنکھوں سے یہ بہہائی کی کہاں بھاگے گا ان سے کہیں نہیں جا پائے گا اس لیے قیامت کو معمولی نہ سمجھیں قیامت کی تیاری کریں اور قیامت کی سب سے بہترین تیاری قرآن سیکھنا ہے قرآن کی تعلیم ہے اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اکرآل قرآن قرآن کو اپنا دوست بناؤ یہ قرآن قیامت میں تمہیں بچائے گا قرآن کی تعلیم کی اہمیت بہت ہے یہ قرآن کی تعلیم دنیا کی زندگی بھی سبارنے والی ہے قبر میں روشنی دینے والی ہے اور آخرت میں قیامت کی سختیوں سے بچانے والی ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ جو حفاظ قرآن ہوں گے وہ نہ صرف یہ کہ خود جنت میں جائیں گے بلکہ ستر ایسے اپنے خاندان والوں کو جنت لے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کی تعلیم کیا چیز ہے اب آپ بیٹھے نہ رہیں سوئے نہ رہیں ایسا نہ سوئے کہ مولا علی نے جیسا فرمایا انا سو نیامن اذا ما تو انتبہو لوگ سو رہے ہیں جاگنے دو قبر کی تنہائی ان کی آنکھیں کھول دیں موت ان کی آنکھیں کھول دے گی ایسا نہ سوئے آپ اٹھیں کچھ تیاری کریں قرآن سیکھیں قرآن پڑھیں بچوں کو سکھائیں اور بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اور کچھ نہیں تو کم از کم اس لائق بنا دیں کہ آپ کے جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے آپ کی روح کو ثواب پہنچا سکیں کم از کم اس لائق بنا کے جائیں اور قرآن کی تعلیم کی قدر کریں قرآن کی تعلیم دینے والے علماء اور حفاظ کی قدر کریں ان کی عظمت کو سمجھیں ان کے مقام کو سمجھیں غوص پاک رضی اللہ تعالیٰ عن کی اس محفل میں بس یہی میری نصیحت ہے یہی میرا پیغام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہاں ہاں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے مولانا نقیب صاحب اور دوسرے احباب نے مل کر جو یہ بیڑا اٹھایا ہے مولا کریم یہ قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں اٹھنے والا قدم ہے مولا جس طرح تُو نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا مولا قرآن کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما ان کی حفاظت بھی اپنے ذمہیں لیں ان کو ہر قسم کی مسئبت پریشانی سے بچا صحت و تندرست بھی اتا فرما اور ان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مصطفیہ جان رحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیہ جان رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیہ جان رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیہ جان رحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیہ جان رحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیہ جان رحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے خدمات کے اوتے سکرے ہر ارزا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمعِ بسمِ حیدہ یاد پیلا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا نور من اللہ وعلا علیکہ اصحاب شفیانا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ مولا مولا ان تمام گناہ میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف مولا ہماری نیکیوں کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنا مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے اللہ اپنا ڈر پیدا فرما اپنے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما مولا کریم ہم تجھ سے کیا مانگیں ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی کہا آتا ہے مولا صرف تیری رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں مولا مرنے سے پہلے اتنی محلت ضرور دینا مولا کہ کچھ ایسے کام کر سکیں کہ تو بھی راضی ہو جائے اور تیرے حبیب پہ آتا ہے میرے اللہ مرنے سے پہلے اتنی محلت ضرور دینا ایمان پر خالف سکھ ایمان پر خالف سکھ ایمان پر خالف سکھ اے میرے اللہ یہاں سامین و حاضرین میں جو بھی ہیں ان کے خاندان سے جو بھی گزرے ہیں سب ہوں کی مغفرت فرما ہے جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو قبول فرما کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق رصیب فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما مولا کریم ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما ہمیں اپنے گناہوں کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما تو رحمان ہے مولا رحم فرما تو قریب ہے مولا کرم فرما حقیقت یہ ہے مولا کہ تجھ سے بڑا کوئی مہربان نہیں تو تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں میرے اللہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے مولا قریب ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں تجھے خوش کر سکیں تجھے راضی کر سکیں مولا ہم تو گنے گار ہیں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک پورا حصہ پورا وجود کناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا قریب یہاں کوئی تو ایسا ہوگا مولا جو نیک ہوگا صالح ہوگا جس کے آمین کی صدا تجھے پسند ہوگی مولا اس نیک بندے کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں مولا قریب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وصل اللہ تعالینا خیر خلقی ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبی اجمعید رحمت کیا السلام علیکم موجہ صاحبین آپ پر اپنی جنگے پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں کے لئے لنگر کا احتمام کیا گیا آپ اپنی جنگے پر بیٹھ جائیں سلام علیکم